مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا شدال ملیہ سے لگتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب جس چھبیس سالہ جندو جہد کی بات کرتے تھے اس کا پول انہوں نے خود ہی کھول کے رکھ دیا ہے انہوں نے بتایا ایک ہفتے کے اندر اندر کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک میری ایجنسیا میری حکومت کو ایجنسیا چلاتی تھی وہی لوگوں کو لے کر آتے تھے میرے اتحادی صرف کل انہوں نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھارہ تک مجھے جو ایجنسیا بتاتی تھی ان کے کرپشن کے قصے میں تو وہی بتاتا تھا یعنی وہ ایجنسیوں کے ترجمان تھے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھارہ تک لے کر چودہ سالہ اسٹرگل کو تو انہوں نے یہی بتا دیا پھر انہوں نے مستقبل کا بھی کہہ دیا کہ ادارے بہت طاقتور ہیں اس لئے ادارے مداخلت کریں اور اپنی سٹرٹیجی کو ریویو کریں یعنی کہ مجھے اقتدار میں لے کر آئیں اور ان کو ہٹائیں تو وہ مستقبل میں بھی انہیں پر انہیں سار کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی سٹرگل ہمیں پتا ہے کہ وہ پرویزلائی ڈاکو ہوتے تھے مشرف کے خلاف تھے دوہزشریف کے ساتھ کھڑے تھے پیپلس پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اس سے پہلے وہ مشرف کے ساتھ کھڑے تھے ان کے خلاف تھے تو بائیس سال کی جو سٹرگل ہے ان کی چھپیس سال کی سٹرگل اس کی کل انہوں نے خود نہیں سمری پیش کر دی ہے پوری کی پوری کہ وہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بنے ہوئے تھے حکومت بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی اور مستقبل میں بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت چاہتے ہیں اپنی پاپولیریٹی پر اپنی مقبولیت پر وہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے سب میں مسئلہ یہ ہے ارشداد کی وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اداروں سے کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ سارے کرپٹ ہیں کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھے یہ سارے کرپٹ ہیں تو یہ کرپٹ ہیں کسی عدالت میں ثابت ہو یا نہ میں نے کہہ دیا میں ایماندار ہوں تو میں ایماندار ہوں اگر مجھے جمہوریت وہی چاہیے جو میرے حقوق کی حفاظت کرے جو مجھے ساری زندگی وزیراعظم بنا کے رکھے اور اپوزیشن کا اس میں کوئی کردار نہ ہو اتحادیوں کو منیج کیا جائے مجھے میڈیا کی ازادی وہی چاہیے جو میری تعریف کرے اس کے علاوہ مجھے ازادی نہیں چاہیے آج میں ان کا گارڈین میں جو انٹریویو شپائے وہ کہہ رہے ہیں میرے دور میں تو میڈیا کی ازادی تھی بھائی آپ مانے نہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دور میں میڈیا کی ازادی تھی صحافیوں کو قید رکھا گیا صحافیوں کو آفئر کیا گیا میر شکیل الرحمن کو گرفتار کیا گیا شہزاد ایک سوال ایک ایک سوال پر اور ہمارے ایک ایک سیگمنٹ پر یہ ہوا کہ میر شکیل الرحمن کو اپنے کمرے سے نکال کر کرمنرز کے درمیان بٹھا دیا جاتا تھا کہ تمہارا چینل بہت بولتا ہے بولو اپنے چینل کو کہ بہت سوال کرتے ہیں بولو اپنے چینل پر کام کرنے والے ہیں کہ تمہارا جبران خان جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تو آسان مگرات کرنے نہ مانے کہ میرے دور میں غلط ہوا ہے برنا تو لگتا ہے وہ مستقبل میں یہی کرنا چاہتے ہیں